دوسروں کا تنہاز نہیں دی اس کو تنہاز نہیں دی اب کئی مہینے گزر چکے ہیں اس نے کہا ہاں بلکل صحیح بات تم کبھی غلام تھے ہم تمہیں بیچا کرتے تھے خریدہ کرتے تھے لیکن اب تم آزاد ہو اب اس نے کیا کیا اس نے پسٹول کے اوپر فیر کر دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ مدد ناظرین اکرام بعض لوگ جب ان کو منصب ملتا ہے آنا مقام ملتا ہے تو تکبر کرتے ہیں فخر کرتے ہیں گرور کرتے ہیں لوگوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں ان کو ذریل کرتے ہیں یہ واقعہ جب آپ کو سنانے والا ہوں یہ آج سے کموں بیش کوئی پچاس ساٹھ سال پہلے کسی ایک خلیجی ملک کے اندر پیش آتا ہے وہ یوں کہ ایک مقامی آدمی وہاں کا اس نے فوج کے اندر سپاہی بھرتی ہو گیا ضروری ٹریننگ کے بعد اس نے اپنا کام شروع کر دیا اب صورتحال یہ تھی کہ اس شخص کو یہ جو سپاہی تھا اس کو شوق تھا میکینک یعنی گاریاں ٹھیک کرنے کا ایک دن ایسا ہوا کہ یہ اپنے کسی رشتہ دار کی عزیز کی گاری کو ٹھیک کر رہا تھا لوگ جی وہاں سے اس کا جو افسر تھا وہ وہاں سے گزرا اس نے اس کو دیکھا اس کا نام مطلق تھا اس نے آواز دے اس نے کہا مطلق گاڑی ٹھیک کر رہے ہیں اس نے کہا ہاں گاڑی ٹھیک کر رہا ہوں تو اس نے کیا کیا اس نے اپنی جیب سے اپنی گاڑی کی چابی نکالی اور کوئی زور سے اس کی طرف پھینکتے ہو کہا وہ فلان جگہ دیکھو میری گاڑی خراب کھڑی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی خرابی ہے جاؤ جا کے اس کو بھی ٹھیک کرو اب یہ جو مطلق تھا اس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں اس وقت ڈیوٹی پہ تو نہیں ہوں ڈیوٹی میری آف ہو چکی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے اس طریقے سے میری احانت کی ہے مجھ کو چابی پھینکی ہے آپ مجھ کو حکم دے رہے ہیں یا بھائی چارے کے طور پر ہاں جی اخویہ اس نے کہا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ میری گاڑی کو ٹھیک کرو اور اس نے کہا دیکھو بات سنو نہ تو میں اس وقت ڈیوٹی پہ ہوں اور نہ میں تمہارا ملازم ہوں میں ملازم ہوں گاورمنٹ کا بہرحال وہ جو افسر تھے انہوں اس کے اپنے دل کے اندر اس کے لیے یوں نفرت اور وہ جو طرح ایک تکبر کہ میں افسر ہوں اور جی میرا ملازم یہ آ اس نے کیا کیا اگلے دن ہوا اس نے ایک حکم جاری کیا اس نے کہا اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے اس کو جیل میں ڈال دی بہرحال اس کو جیل میں ڈال دیا گیا چوبیس گھنٹے کے بعد اب اس شخص نے اس کو تنگ کرنا شروع کیا جیسے بھی ہوتا اس کو ذلیل کرتا اس کی احانت کرتا اب ہوا یوں کہ اس کی تنہا جو ہے اس زمانے میں کیش تنہا آتی تھی پرانی بات پرس کرنا انہوں پچاس سار سال ہو گئے ہیں لو جی جس وقت دوسرے جتنے سے سپائی ان سب کو تنہا وہی دیتا تھا وہ سب کو تنہا میر رہی ہے اب اس کی باری آئی آن بھئی تنہا میری جناب اس نے کہا تیری کوئی تنہا نہیں آئی اس نے کہا حضور بات یہ ہے میری والدہ ہے میرے والد ہیں میرے آلات جو ہیں اس نے کہا نہیں تنہا تیری آئی نہیں ہے اس کو تنگ کرنا اس کو ذلیل کرنا لوگوں کے سامنے ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے اس کو سات سو کلومیٹر تقریبا کموں بیش سب سے آخری جو چھونی تھی وہاں پر اس کو ٹرانسٹر کرنے کا حکم جاری کر دیا اب اس نے آکے خرز کی کہ جناب میرے والدین یہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ میرا ابائی گھر ہے میں کس لئے کہ وہاں سے جاؤں گا اس نے کہا نہیں تو میں جانا ہوگا بارال اس نے کوئی سفارہ احتراج کی ادھر سے ادھر سے قصہ مقصر ناظرین اکرام یہ باتیں بڑی لمبی اور تاویل ہیں اس کے ساتھ وہ جو ظلم اور ستم تنہا پھیر آ گئی تنہا نہیں اس کو دے رہا ہے تنہا دوسرے سب لوگوں کے اور اس کے جو ساتھی تھے نا انہوں نے کہا کہ ہم نے خود تمہارا نام دیکھا ہے ہاں جی وہ جو تنہا آتی تھے اس میں تمہارا نام بھی در جائے گی کہ تمہیں تنہا لے کر وہ تنہا اپنے دراز کے اندر اس نے اس کو سمال کے رکھا ہوا بہرحال ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی لڑکے تھے اس کے پاس سامنے پیش ہوئے افسر کو دوسروں کا تنہاں سے دی اس کو تنہاں نہیں دی اب کئی مہینے گزر چکے ہیں اب یہ جو تھا نا سپائی وہ باہر نکلا اور اس نے اپنے دل کے اندر یہ کہا کہ اللہم عائزر اسلام اب المسلم اس نے اس کو واضح دی اس نے کہا جندی باپس آؤ یہ بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہے تھے اپنے دل میں اس نے کہا میں کہہ رہا تھا کہ اللہم عائز الاسلام والمسلمین اللہ مسلمانوں کا عزت عطا فرما اس نے کہا ہاں بلکل صحیح بات تم کبھی غلام تھے ہم تمہیں بیچا کرتے تھے خریدا کرتے تھے لیکن اب تم آزاد ہو لو جی اس کو جو غصہ آیا یہ جو سپائی تھا جندی تھا اس کے پاس پسٹول تھا سرکاری پسٹول تھا اب اس نے کیا کیا اس نے پسٹول کے اوپر اس کے پر فیر کر دیا اب اتنے میں جناب علی وہ شور مچ گیا اس کو گرفتار کر کے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ناظرین اکلا مقدمہ چلتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں ایسی جیل کے اندر تھا جہاں پر اکیلا کوئی آدمی میرے پاس ساتھ نہیں تھا اور مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے لو جی سولہ مہینے گزر گئے سولہ مہینے گزرنے کے بعد ایک دن جو اوپر وہ سپائی تھا میرے اوپر اس نے مجھے آکے کہا کہ تمہیں مبارک ہو وہ جو تمہارا افیسر تھا نا اس کی موت واقعہ نہیں ہوئی تھی تمہیں گولی تو اس کے پر چلائی اس کو مارنے کے لئے لیکن وہ زخمی ہوا اس کو ہاسپیٹر میں لے گئے اس کا علاج ہوا ہے اور وہ بچیا ہے خیر جی کہتا ہے مقدمہ چلا عدالت میں پیش ہوا ایک دن ایسا ہوا کہ قاضی کے سامنے میں بھی پیش ہوا اور وہ جو افیسر تھا وہ بھی پیش ہوا وہ جو قاضی تھا اس نے اس نے کہا کہ ہاں بتاؤ اس سے کتنا پیسہ لینا چاہتے مابلے کے طور پر اس نے کہا مجھے مابلہ مابلہ کچھ نہیں چاہیے میرے پاس پیوت پیسہ اس نے میرے اوپر فیرنگ کی تھی اس نے مجھ کو زخمی کیا تھا تو وہ قاضی جو تھا کسی اچھے مور میں بیٹھو دینا کہ آبا سنو ایسا کر دیا ہے کہ تمہیں پسٹول دیتے ہیں تم ایسا کرو کہ تم بھی اس کی اوپر تم نے احانت کی اس کو زلیل کیا ہمارے پاس گواہ موجود ہیں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے تھی تو نے اس کو آر دلائی اب اس کو بھی غصہ آگیا انسان ہے کتنے پیسہ چاہیے اس نے کہا پیسہ کر کے لکھ دی دو لوگ جی اس نے اس سے لکھوا لیا قاضی نے کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے اب اس کے بعد قاضی نے فیصلہ لکھا کہ اس کو اٹھارہ مہینے کی جیل دی جائے یعنی ڈیڑھ سال کی کہتا ہے اس میں سے میں باقی دو مہینے رہ گئے تھے باقی میں سولہ مہینے جو تھے وہ میں سے آر اڑی گزار چکا تھا کہتا ہے وہ دو مہینے جیل میں گزارے جس وقت میں جیل سے نکلا میرے گھر والوں نے خوشیاں منائی بات ختم ہو گئی اب ہم آگے چلتے ہیں نظرین اکرام وہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں کمپیوٹر وغیرہ نہیں ہوتا تھا نہ یہ بس میں انگوٹھے ہوتے تھے کہ بھائی وہ دیکھا جائے کہ اس نے کیا کیا ہے اس کا ماضی کیا ہے کہتا ہے پتا چلا کہ کسی اور محکمے میں یعنی فوج کے محکمے کسی دوسرے ڈپارٹ میں ان کے در جگہ خالی ہے کہتا ہے میں نے وہاں پہ اپلیکیشن دی الحمدللہ میری اپلیکیشن مندور ہو گئی اور میں وہاں پہ ملازم ہو گیا اب وہاں میں بھی یہ آلت اب ہوا جوں کہ جناب علی وہ جو افسر تھا اس نے اعلان کیا تنہا دینی رہی ایک مہنہ گزر گیا دو مہنہ گزر گیا تین مہنے گزر گیا سلطو جی اب وہ کھانے کے لیے وہ جو تھا نا کنٹین اس کے لیے بھرکا چاہیے تھا وہ جو افسر تو اس نے اعلان کیا اس نے اس نے کہا کہ دیکھو جو پیسے دے گا کنٹین کے وہ تو کنٹین میں آکے کھانا کھا سکتا ہے اور جو پیسے نہیں دے گا اس کو اندر نہیں داخل ہو نہ دیا جائے گا اب اس کی باری تھی اس نے کہا کہ جناب آپ نے تین مہنے سے تمہتنہا نہیں دی ہے اور ہم پیسے کہاں سے رکھی آئے پھر وہی بات وہ خناس وہ تکبر اس افسر کے ذہن میں اس نے کہا بہا سنو ایسا کرو کہ وہ جاؤ باہر کورا کرکٹ میں سے چاہے تمہیں پیسے تلاش کرنے پڑے وہاں سے تلاش کر کے لاؤ اور ہمیں پیسے چاہیے اب اس کے ہاتھ میں لاتھی تھی اس نے کیا کہ اس کے اوپر حملہ کر دیا اور کسی نے اس کو چھڑا دیا فوری طور پر افسر آگیا دوسری آگیا آپس میں انہوں نے کہا تو نے اس کو کیوں آرد لائی ہے تیرے اندر اکل نہیں ہے اس کے اندر غصہ نہیں ہے عزیزو قصہ مختصر جو اس کے مقدمے کا انڈ پتا کیا ہوا انڈ یہ ہوا کہ یہی جو سپاہی تھا اس کو اس کنٹین کا انچارج برا دیا یہی لوگوں کو داخل کرتا تھا اور خارج کرتا تھا کہانی کا گفتگو کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو منصب دے مقام دے اپنے آپ کو ماضی کو کبھی نہ بھولیں آپ کبھی کیا تھے کس منصب کی پر آگئے ہیں اور میرے ماں باپ قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحمو من فی الارد یرحمو کم من فی السبا لوگوں کو اپر رحم کرو اللہ جو آسمانوں کے اندر ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا موسیقی 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 موسیقی